تاشکن سے خبر ہے جہاں وزیراعظم عمران خان کا کانفرنس سے خطاب وزیراعظم نے کہا ہے کہ گزشتہ پندرہ سال میں پاکستان میں ستر ہزار افراد کی قربانی دی ہم افوان امن عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی افوانستان میں بدمنی کے لیے پاکستان پر الزامات لگانا غیر منصفانہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ آج افوان صدر اشرف غنی سے اہم معاملات پر بات ہوئی امریکہ افوانستان میں فوجی حل کی کوشش کرتا رہا جو کہ ممکن نہیں تھا خدشہ ہے کہ افوانستان میں بدمنی سے مہاجرین کے ایک نئی لہر آئے گی مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے دربیان سب سے بڑا مسئلہ ہے عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے پورے خطے میں رابطے کھل جائیں گے خطے کے امن و سلامتی سب سے اہم ہے سی پیک بی آر ٹی کا فلیکشپ منصوبہ ہے گوادر پورٹ پر معاشی سرگربیا مارچ دو ہزار انیس سے شروع ہوئی موسیقی we are petrified that there will be another flow of refugees coming in we do not have the capacity or the economic strength to bear another inflow of refugees so i can assure you again if any country is trying its best out of all the other countries in the world it's Pakistan today وزیر اعظم عمران خان نے فردن فردن سربراہان وزرہ خارجہ سے ہاتھ ملایا وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر خارجہ جیش انکر سے ہاتھ نہیں ملایا جیش انکر کے ساتھ کھڑے روسی وزیر اعظم کی غیر رسمی گفتگو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی حمن سب سے ہاتھ نہیں ملایا آپ قوم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کرتے چلیں ابھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ کی وسطی اور جنوبی اشیا رابطہ کانفرنس کے موقع پر ایمبیسڈر ظلم خلیل ذات سے ملاقات شمع دوران ملاقات افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر توادہ خیال کیا گیا پاکستان خطے میں استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن کو ناگزیر سمجھتا ہے پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی مسالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے مل بیٹھ کر خود کرنا ہے پاکستان افغان مسئلے کے سیاسی حل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعظم ہے سنٹرل ایشیا ساؤت ایشیا کنیکٹیوٹی کانفرنس کا تاشتن میں انعقاد ہو رہا ہے جس میں وزیراعظم پاٹسپیٹ کریں گے پاکستان کی نمائندگی کریں گے اظہار خیال کریں گے پاکستان سمجھتا ہے کہ کنیکٹیوٹی اگر ہمارے ریجن نے ہمارے خطے نے آگے بڑھنا ہے معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے تو کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے اور کل ازمکستان کے صدر کے ساتھ وزیر خارجہ کے ساتھ جو میری اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی اس میں ہم نے کنیکٹیوٹی پر اس کی اہمیت پر خاصی گفتگو کی خاص طور پر جو ٹرانس افغان ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو کنیکٹ کرے گا ازمکستان کو پاکستان کے ساتھ براستہ افغانستان اس پر تفصیلی تبادہ خیال بھی ہوا نقشے بھی ایکشچینج ہوئے ہم نے پورے روٹ کو ایکزیمن کیا اور ہم اس پہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں صرف جو ہمارے دکت آڑے آ رہی ہے وہ ہے افغانستان کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی اگر اس میں بہتری آتی ہے تو پاکستان اس روٹ کے لیے اس کی میپنگ کے لیے اس کی فیزیبیلٹی کے لیے گفتو شنید میں ہے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اور موقع کا ملاحظہ اور روٹ کا ملاحظہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو پاکستان آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے جو گوادر پورٹ کو ڈیویلپ کر رہی ہیں ہمارے جو سی پورٹس ہیں چاہے پورٹ کاسم ہو گوادر پورٹ ہو وہ لینڈ لوک سینٹرل ایشیا کے لیے افغانستان کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا ایک راستہ ہے شورٹسٹ پاسبل روٹ ہے ان کو سمندر تک رسائی دینے کا جس سے کی ان کی تجارت کو فروغ ملے گا اور جو گوادر ہے ایک ہب آف اکنومک ایکٹیوٹی آف ٹریڈ بن سکتا ہے اور اس کینیکٹیوٹی سے اس ایسٹ ویسٹ کینیکٹیوٹی سے اور وہ نوت ساؤتھ جو ہمارا ایکنومک کوریڈور بن رہا ہے اس سے اس خطے میں ایک خوشکوار تبدیلی ممکن ہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور آج بھی اپنا کردار ادا کرنے آیا ہے تو آج اس کانفرنس کے ساتھ ساتھ ہماری دو اہم نشستے بھی ہیں افغانستان کے صدر سے کوشش ہے افغانستان میں امن نائطہ کے ریجنل روابط بہتر ہوں فواد چاہدری کہتے ہیں کہ کانفرنس میں ساٹھ سے زائد مبالک کے مندوبین شریک ہیں معاشی سرگرمی اور علاقہ روابط کے حوالے سے گفتگو ہو گئے کانفرنس کا مقصد ریجنل روابط کو بڑھانا ہے وزیر اطلاعات فواد چاہدری نے کہا کہ تاشکند سے گوادر تک ٹرین سرویس شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چاہدری نے مزید کہا کہ وانستان میں امن کے لیے امران خان کی کوششیں جاری ہیں بولٹن میں کچھ مزید خبروں اور ریپورٹس پریک کے بعد خوش آمدید یہاں پر آپ کو ہم خبر سے مطالق اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ سوپریڈنٹ اڈیالا جیل چوہدری ازغر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ چوہدری ازغر کو سوپریڈنٹ اوکارا لگا دیا گیا ہے ارشد علی وڑائج سوپریڈنٹ رالپنڈی تائینات آپ کو بتا دے چلیں کہ سوپریڈنٹ اڈیالا جیل چوہدری ازغر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے چوہدری ازغر کو سوپریڈنٹ اوکارا لگا دیا گیا ہے اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ ارشد علی وڑائج شاہ سوپریڈنٹ رالپنڈی تائینات کر دیا گیا ہے پاکستان کا فانستان پر امن کانفرنس بلانے کا اعلان امن کانفرنس کے لئے کل سے شرکہ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے افغانستان امن کانفرنس اٹھارہ انیس جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی یہ ترجمان کے مطابق افغانستان کے مسئلے کا حل افغانوں نے خود تلاش کرنا ہے افغان امن سے ہمارے علاقائے روابط کو فروغ ملے گا ہم مزید افغان محاضرین لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے وزیر اعظم عمران خان اور چین کے وزیر اعظم کے دربیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم کا داس و واقعے میں چینی شہریوں کے حلاقت پر اصحاری افسوس کیا گیا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائے جائیں گی پاکستان میں چینی شہریوں کے سلامتی حکومت کی اولین ترجی ہے دشمن قوتوں کو برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں پاکستان زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کر رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان حکومت متاثرہ چینی خاندان کے غم میں برابر کی شریک ہے پاکستان نے فانستان کے نائب صدر کے الزابات مسترد کر دیئے افغان حکومت نے اسپین بولدک میں طالبان کے خلاف فضائی کارہوائی سے آگاہ کیا ترجمان کے مطابق پاکستان نے اپنے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے ترجمان کے مطابق افغان حکومت کے اپنے سرزمین پر کارہوائی کا حق تسلیم کرتے ہیں پاک فضائیہ نے افغان ائر فورس سے کوئی بات نہیں کی افغان امن کے لیے ساری توجہ سیاسی تصفیح پر مرکوز ہونی شاہیے پاکستان نے حال ہی میں چالیس افغان سیکیورٹی اہلکاروں کا افغانستان کے حوالے کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ سیکیورٹی اہلکار فرار ہو کر پاکستان آگئے تھے پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعظم ہے گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ شہدہ کی قربانیوں کے باعث ساش پاکستان محفوظ ہے پاکستان میں امن کا کریڈٹ پاک فورج کے جوانوں کو جاتا ہے افغانستان میں سرطحال تیزی سے بدل رہی ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا چاہتے ہیں کہ افغان عوام ہی اپنی حکومت کا انتخاب کرے آئندہ چند ہفتے پاکستانی قوم کے لیے اہم ہے افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو بہازین کا ایک سیلاب آنے کا ڈر ہے ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید اکتیس اموات ملک بھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد بائیس ہزار ساتھ سو بیس ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران سنتیس ہزار چھہ سو نوے کرونا ٹیسٹ کیے گا ہے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو ہزار تین سو ستائیس کیسز ریپورٹ ملک بھر میں ایک کروڑ باون لاکھ شیاسی ہزار چار سو پیشتر کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے کرونا سے متاثر دو ہزار تین سو اٹھاسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے نو سو چھپن مریض سے ہتیاب کرونا سے سہتیاب افراد کی تعداد دن نو لاکھ سترہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی پنجاب تین لاکھ اینانچاس ہزار چار سو پیچھتر سندھ میں تین لاکھ باون ہزار چار سو بہتر کیسز کے پی کے میں ایک لاکھ انتالیس ہزار نو سو ساٹھ بلوچستان میں اٹھائیس ہزار سات سو چار کیسز اسلام آباد چراسی ہزار دو سو چھاسر گلگت پندستان میں سات ہزار دو سو ترس کیسز ریپورٹ آزاد کشپیر میں کرونا مریضوں کی تعداد اکیس ہزار چھہ سو باتیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد نو لاکھ تیرہ سی ہزار سات سو انیس ہو گئی ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ ایک سات فیصد رہی حکومت احبام پر پیٹرال بم گرا دیا پیٹرال کی قیمت میں پانچ روپے چالیس فیسے اضافہ ڈیزل کی قیمت میں دو آشاریہ پانچ چار روپے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل ایک روپے انتالیس فیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا بڑی ایت پر حکومت کا عبام کو مہنگائی کا توحفہ پیٹرال اور ڈیزل کے قیمت میں اضافہ کر دیا وفاقی حکومت نے پیٹرال کے قیمت میں پانچ روپے چالیس فیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ڈیزل کا قیمت دو روپے چوبن پیسے بڑھا دی مٹی کا تیل ایک روپے انتالیس فیسے مہنگا ملے گا لائی ڈیزل کے قیمت ایک اشاریہ ستائیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماج رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر بر بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے پیٹرال یا مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے اوگرہ کی سفاشات کے بارکس عبام کو حد درجہ ریلیف فرہام کرنے کا فیصلہ کیا ہے باون خصوصی نے مزید لکھا کہ اوگرہ تجویز کے مطابق پیٹرال کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے آرابام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرہام کرنے کی غرض سے کیے جانے والے اس فیصلے کے نتیجے میں پڑھنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی واضح رہے کہ اوگرہ کی جانب سے پیٹرال کے قیمت میں گیارہ اشاریہ چار سفر روپے فی لیٹر اضافہ کی تجویز دے گئی تھی مہنگائی کے ستائے شہریوں نے پیٹرالیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو مستعد کر دیا کہتے ہیں جب پیٹرال آر ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام ایشیاں کی قیمتوں پر ہوتا ہے مہنگا تو ہو رہا ہے لیکن اس کو سلطہ دونے تھی ہے تبیباً حقیقے رکھانا تھی ہے مبو جی صبح سے یہ سپرنگوں کا توڑا لے کے مغلور روڈ سے پھر رہے ہیں کوئی ایک سپرنگ سیل ہوا ہے اور پتا چل رہا ہے پھر پیٹرال مہنگا ہو رہا ہے یوٹیل سی شور پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ لینے لگی ہوئی ہے ہر چیز کو آگل گئی ہوئی ہے شہری کہتے ہیں حکومت معیشت کی بہتری کے دعوے تو کرتی ہے پر اس کا عبام کو برائراز فائدہ نہیں پہنچ رہا کچھ مزید خبر ایک بریک کے بعد خوش آمدی پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد مسلم لیگ نون کی رکنے اسمبلی ہنا پرویز بڑھ کی جانب سے جمع کرائے گئی یہ ایوان پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کرتا ہے مطن کے مطابق حکومت ایک ماہ میں دو بار غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہی ہے وفاقی حکومت پیٹرول پر ٹیکس لیویز میں بھی کئی گناہ اضافہ کر چکی ہے پاکستان میں اس وقت حبتے کا سب سے مہنگا پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول ایک سو اکیس کا لیٹر فروخت ہو رہا ہے پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے چیرمن نیب جسٹس ریٹار جاوید اقبال کی زیرے صدارت ہے نیب ایکزیکٹیو وورڈ کا اجلاس ملزبان کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہے چیرمن نیب کے مطابق تین سال میں پانچ سو تین تیس عرب روپے کی ریکاوری ریکارڈ کامیابی ہے بیوروکریسی ملکی ترقی میں ریڈ کی ہرڈی کی حیثیت رکھتی ہے بیوروکریسی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چیرمن سینٹ نے کہا ہے کہ مشیر پارلیمانی امور آپ کون سا زنی ایجنڈا لے کر آئے ہیں آپ نے کل بھی اتنا لیٹ ایجنڈا دیا اور اب زنی ایجنڈا لے آئے ایوان میں قوم اسمبلی سے منظور شدہ فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ ہسپتال بل پیش کیا جائے اس حوالے سے اپوزیشن ارہکان کا نشیستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج اپوزیشن کی جانب سے زنی ایجنڈا لانے پر واک آؤٹ ارہکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الانسز میں ترمیم کا بل منظور کی تنخواہوں اور الانسز میں ترمیم کا بل سینیٹر سرفراس بکٹی نے پیش کیا وزیرعالہ سندھ کی زیر صدارہ صبائی رابطہ عمل درامت کمیٹی کا اجلاس گجر نالہ متاثرین کو معاوضہ ادا کیا گیا پلارٹس بھی دے رہے ہیں وزیرعالہ سندھ نے کہا کہ ریکاوری کے دس ارب مل جائیں تو متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے کراچی ٹرانسفارمیشن کے تحت نالوں کو پکا بھی کیا جا رہا ہے نالوں کا کام جنوری دوہزار بائیس میں مکمل ہو جائے گا نالوں کے ساتھ گاربیج ڈمپ نہیں ہوگا سندھ سالٹ ویسٹ جگہ مختص کرے گا یہ فیصلے میں کہا کیا ہے مقبوضہ کشپیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری قابض بھارتی فوج کا سری نگر میں گھر پر کیمیکل بم سے حملہ بھارتی فوج کے حملے سے دو کشمیری نوجوان شہید کیمیکل بم کا حملہ ادگاہ کے علاقے میں کیا گیا کشمیریوں کا بھارتی فوج کی ظالمانہ کارہوائی کے خلاف احتجاج خبروں سے اب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک جس کے بعد سامل کریں گے نیو سیٹلائنس ساتھ رہے گا موسیقی